امیت ساہاں اب ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں ساٹھ سال کے ان کے ارانیتک جیون میں پسلے دو دسک سب کی نگاہ میں رہے ہیں خاص طور پر تب جبکہ گوجات سے نکل کر وہ دلی آئے اور دلی آنے کے بعد سے انہوں نے اپنے ارانیتک کاشل کالوہا سب سے منوالیا دوہجار چودہ میں جو موڈی شرکار آئی اس کو لانے میں بھی امیت ساہ کی بڑی بھومی کا رہی تھی کیونکہ نیاندر موڈی کا جو جادو تھا پورے دیس میں اس کو دیس کے سب سے بڑے پردیس اتر پردیس میں ووٹوں میں کنورٹ کرنے کے ذمہ داری امیت ساہ کے پاس تھی ایوپی اسی لوگ سبھا سیٹوں والا پردیس دوہجار چودہ کے اس لوگ سبھا چناؤ میں امیت ساہ نے اکھتر سیٹیں بی جے پی کے جھولی میں ڈلوائی دو سیٹیں گڑ بندن کے باقی سدشنوں کے حصے میں یہاں ایک بڑھا ریکارڈ تھا اس کے ساتھ ہی امیت ساہ کے رانیتک کاشل کی دھوم مچ گئی لوگ انہیں چانڑک کے کہنے لگے لیکن آدھونک رانیتک کا یہ چانڑک کیا اس کے پہلے گشات مکنہ جوہر دکھا چکا تھا انیس سو سنتانبے میں انہوں نے پہلا چناؤ جیتا تھا ویدان سوا کا چناؤ تھا اس کے بعد سے ایک کے بعد ایک لگاتار ویدان سوا چناؤ امیت ساہ جیتتے گئے 2012 آخری ویدان سبھا چناؤ تھا اس کے بعد پھر وہ رائے سبھا میں گئے 2019 میں انہوں نے لوگ سبھا کا چناؤ لڑا اور 2019 سے ہی وہ دیش کے گرہ منتری بھی ہیں اور سہکار منتری بھی ہیں امیساہ کے رائنیتی کاشل کی بات ہوتی ہے سب کے دھیان میں ہے لیکن امیساہ کا بچپن کیسا تھا امیساہ کے بچپن کی کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں جو کہ زیادہ لوگوں کی دھیان میں نہیں امیساہ ان کا جنب ہوا تھا 22 اکٹوبر 1964 کو ممبئی میں لیکن ممبئی ان کا پیترک شہر نہیں ہے ان کا پیترک شہر ہے مارسا گرزاد کی رازدھانی گاندھی نگر کا حصہ لیکن امیساہ کا پیترک شہر ایک سمیں محسانہ جیلے کا حصہ تھا اسی محسانہ جیلے کا جس کا حصہ ویڈنگر ہوا کرتا تھا ویڈنگر یعنی دیش کے پردھان منتری نیندرموڈی کا اپنا پیترک شہر ایک ہی جیلے کے دو شہر ویڈنگر اور مارسا ویڈنگر میں نیندرموڈی جن میں مارسا میں امیساہ کا جن میں نہیں ہوا لیکن ان کا پورا بچپن بھی تھا کیسا تھا امیساہ کا بچپن یہ کہانی میں آپ کو سناو اس کے پہلے یہ جان لینا بہت روچک ہوگا کہ امیساہ کا جو جن ہوا اس کے پہلے ان کے پتا انیل چندر ساہ اور ان کی ماتا جی کسوم بین ساہ ان کی چھا سنتانیں اور تھی لیکن یہ چھاکی چھا لڑکیاں تھی جاہر ہے ان کے دادا جن کا نام تھا گوکل دا ساہ انیل چندر ساہ کے پتا وہ بڑی پریشان تھے کہ آخر ان کے بیٹے کو تو صرف چھاہ لڑکیاں ہوئی ہیں پھر ونس پرمپرا کیسے چلے گی بہت پریشانی میں تھے گوکل دا ساہ سب کچھ تھا دھان سمرد تھی آخروں اس مانسا کے نگر سے اٹھ تھے جو مانسا ایک سمیہ کی ریاست اس سمیہ پریوی پر ختم نہیں ہوا تھا تو اس لیے وہاں کے جو ساسک تھے ان کو سبھی سوئی دھائیں سبھی سممان حاصل تھے بھلی مارسا کا ویلے 1947 میں Union of India میں وہ چکا تھا لیکن مارسا کا راج پریوار جو کی چاورہ بنس سے سمبند تھا وہ چاورہ بنس جس کے سب سے پرتاپی شاسک رہے تھے ونراج چاورہ جنہوں نے گوزاد کی رازدھانی کی طور پر انہلوار پارٹن کی استھاپنا کی تھی اس چاورہ بنس کی جو کئی ریاستیں تھی گوزاد میں اس میں سے ایک ریاست تھی مارسا کافی سمرد پرچین کال سے وہاں پر ہی تھا امیشہ کا خاندان ان کے دادہ پردادہ سب مارسا کی ہی مٹی میں پلے بڑھے تھے اور بڑا مقام حاصل کیا تھا نہ صرف گکل داسا نگر سیٹ تھے بلکہ ان کا بڑا فلتا فولتا کارووار تھا جس سمیں شیئر بازار کو کوئی جانتا نہیں تھا اس سمیں شیئر بازار میں ان کا لمبا چوڑا دکھل تھا سب کچھ تھا لیکن چنتہ اس بات کی تھی کہ ونس پرمبرہ کیسے آگے بڑھے گی وہ ایک پوتے کو چاہتے تھے چھا پوتیاں ہو چھپی تھی پھر پریشانی دور کیسے ہو حیران پریشان گکل داسا انہوں نے اپنے پتا کو یاد کیا پتا یعنی گلاب جنسا جو کہ قریب ڈیڑھ دسک پہلے سنیاسی ہو چکے تھے سنیاسی نیرنجنی اکھاڑے کے اس زمانے میں ظاہر ہے ٹیلی فون نہیں تھا کیسے پہنچتے اپنے پتا کے پاس گکل داسا انہیں یاد آیا پندرہ سال پہلے وہ ملے تھے پریاغ کے کمبھ میں اپنے پتا سے جب اپنے پتا کو کھوزتے کھوزتے وہ پہنچے تھے وہاں اور نیرنجنی اکھاڑے میں جب پتا سے ملقات ہوئی تھی تو اس سمیں آچارہ مہا منڈلی سور جو نیرنجنی اکھاڑے کے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو پندرہ سال بعد تمہارے پتا کام آکھا میں مل جائیں گے وہاں پر نیرنجنی اکھاڑا کا جو مٹ ہے وہاں پہ گکل داسا کو یہ بات دھیان میں تھی تو ایسے وہ سیدھے کام آکھا پہنچے اور جو آچارہ مہا منڈلی سور تھے نیرنجنی اکھاڑا کے ان کی بات صحیح تھی ان کے پتا جو کی سادھو بن چکے تھے وہیں پر موجود تھے گکل داسا اللہ نے اپنی پیڑا ویتھا اپنے پتا کے سامنے بیان کی بولا چھ پوتیاں ہو چکی ہیں